اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب چھیک چھاکیں مینی بلوگ میں آپ کے ساتھ ہوں شام کی ٹائم موسم بہت پیارا عورت تھا اور بچوں کو لگی تھی بھوگ میں نے منگا لیا تھا ایک پیزا اور کیونکہ ہم لوگ ہو رہے ہیں اپنے گھر میں شفٹ تو شفٹنگ میں سمان سب ادھر ادھر تھا تو اسی لیے میں نے بچوں کو منگا دیا پیزا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اتنی مصروف تھی کہ میں کوئی ویڈیو نہیں بنا چکی اور یہ تھوڑی سی جو ویڈیو تھی پہلے کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آگے میں آپ کے ساتھ فل ویڈیو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آستے آستے شفٹنگ میں اتنا کام تھا اور اتنا کام زیادہ ہو گیا ہے کہ میرے سے اتنا کام جو ہے ویڈیو بنانا ہوتی نہیں ہے تو آستے آستے فارق ہوتی جاؤں گی تو انشاءاللہ اپنے گھر جا کے اپنے گھر جا کے آپ کو ضرور اپنے ویڈیو کے ساتھ ملوں گی اور نئی ویڈیو اپنے گھر جا کے تسلی سے بناؤں گی تو بس ابھی تو سامان وغیرہ پیک کر رہے تھے اور رات کے ٹائم جب میں ایک بجرہ تھا تو بھوک تھوڑی سی لگی تھی تیز اور یہاں پہ پھر میں نے چکن پیٹی نکالی اور اس کو فرائی کرنے لگی تو رافیہ بھی اٹھائی کہ بارش تیز ہو رہی تھی ماما مجھے بھی بھوک لگی ہے مجھے بھی دے دو کیونکہ انہوں نے جو پیزا کھایا تھا وہ ساڑھے چھے بجے کا ٹائم تھا کہ سات بجے کا ٹائم تھا اس ٹائمیوں نے کھایا تھا تو پھر بچوں کو بھوک لگی کچھ کھایا نہیں بچوں نے باقی تو سو رہی تھے میں اور رافیہ ہی جاگ رہے تھے تو بس یہاں پہ میں اس کو فرائی کر لوں گی اور فرائی کر کے آپ اس کو بند میں رکھ لیں میں بریڈ میں میرے پاس بریڈ تھی تو میں نے فیلال اس کو بریڈ میں ڈال کے مائنس لگا کے تو اس کو ساتھ کھایا مرا مزایا تو اگر آپ اسی طرح اس میں فول ایک انڈا فرائی کر کے وہ بھی اس میں ڈال دیں اور ایک اور بریڈ لگا دیں بچے لنچ میں لے جائیں گے اور بارش جو ہوتی وہ بہت زیادہ مزے کی تھی یہ ہفتہ پہلے جو بارش ہوئی تھی اس کی ویڈیو جائے ریکارڈ کیوئی تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی اور پھر میں بارش میں کھڑی ہو کے اس کو کھانے لگی تھی کیونکہ بہت زیادہ بھی گرم تھا میں اس کا انتظار کرتی تھنڈے ہونے کا تو بس یہ سب کچھ خالی ہو چکا تھا اینڈ پی دول ماریاں رہ گی تھی جو ہم نے آکشن والے کو دینی تھی تو نیکس ویلاؤگ میں آپ کے ساتھ ملوں گی مینی سے میں